آج کی اپیسوڈ میں ہم چہرے پہ جوریوں کے خلاف خوراک، جوریوں کی وجوہات، جوریوں کا علاج اور قدرتی اجزاء کے ساتھ مساج فارمولوں کو دیکھیں گے انٹی رنکلنگ فوڈ، قاضیز آف رنکل، سٹریٹمنٹ آف رنکل اور مساج ریسیپیز رنکل کی دو اقسام ہے، ایک وہ رنکل ہیں جب آپ ساکن حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ کچھ بول نہیں رہے ہوتے تو وہ رنکل جو ہوتے ہیں وہ سٹیٹک رنکل ہوتے ہیں جسے جنیٹک رنکل بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے قسم کے جو رنکل ہیں وہ ڈائنامک رنکل ہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں جو رنکل آپ کے موہ پہ شور رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ڈائنامک رنکل جو سٹیٹیک رنکل ہیں اس کو ہم مزید ٹو پارس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک فائن رنکلز ہیں دوسرے ڈیپ رنکلز ہیں فائن رنکلز جو ہیں بلو فورٹی آتے ہیں تو ان کو ختم کرنا یا ان کو ڈیمنش کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے وہ ہم جسٹ لوشن وغیرہ سے ان کو ویٹمان منرلز کی سپلیمنٹیشن سے ان کو ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں یا ڈیمنش کر سکتے ہیں باقی مین پرابلم ہوتا ہے ڈیپ رنکلز ڈیپ رنکلز جو ہیں یہ اباب فورٹی آتے ہیں ان کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے جسٹ ہم سلوڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو بالکل ختم کرنا چاہیں تو ہمیں سیویر قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جس میں پلاسٹک سرجیرہ آجاتی ہے ڈرما بریسن آجاتی ہے اور ریڈییشن آجاتی ہے یا بائٹوکس آجاتا ہے انجیکشن وغیرہ سب سے بڑی وجہ ایج ہے مین فورٹی کے بعد آپ رنکل کو کنٹرول نہیں کر سکتے رنکل آنے ہی آنے ہے جسٹ آپ ان کو سلوڈاؤن کر سکتے ہیں دوسری اس کی وجہ ہے یووی لائٹ مین اگر آپ دھوپ میں لمبے عرصے تک کام کرتے ہیں ویڈاوٹ یوزنگ گلاسز اور کیپس اس سے یہ ہوتا ہے کہ کولیجن جو ہے سیورلی ڈیمیج ہوتا ہے تھارڈ اس کی سموکنگ ہے فورت ون فیشیل ایکسپریشن ہے مین کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ موں کو بہت زیادہ بناتے اور جوڑتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مین ان کی عادت بننے کی وجہ سے وہ رنکل بھی ایٹومیٹیکل جس سے ہم سٹیٹک رنکل بھی کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ریزن ہے تھینر سکن وہ لوگ جو بزرزانہ مساج کرواتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی سکن بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے جس سے رنکل کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں نیکسٹ ہے جنیٹک فیکٹر اور اس کے بعد ہے بلیک پرسن بلیک پرسن میں یہ بلیک سکن والے لوگوں میں زیادہ رنکل کا ایشو نہیں ہوتا ان میں ایک سپیسیفک ہارمون ہوتا ان کی مین سکن میں اسے میلانن کہتے ہیں جو کہ یووی لائٹ کو ایزیلی ابزارب کر لیتا ہے اور مین رنکلز نہیں ہونے دیتا لیکن ان بلیک پرسن میں یا فریقن کنٹریز میں بھی ایک بیوٹی کا میار ہے یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ بلیک ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہم ایک جیسے ہیں تو ان کے ہاں جو چمکیلی جلد والے لوگ ہیں چمکیلی سکن والے لوگ ہیں ان کو زیادہ بیوٹیفل کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی بجائے دوسرے جو لاسٹ ریزن ہے وہ الکول الکول ہے مین الکول جب زیادہ کنزیوم کی جاتی ہے تو وہ وارٹر کی ڈیفیشنسی کریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے رنکل بن جاتے ہیں انسان کی خوبصورتی کا جو میار ہے وہ اس کی صاف اور شفاف جلد ہے ویڈاوٹ رنکلز تو جو فائن رنکلز ہیں ان کو تو ہم جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکاس کیا ہم ایزلی ریموو کر سکتے ہیں تو فرسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وریٹر نائیڈز ہیں یعنی کہ جب ہم اس کو لگانے کا اس کی پروکاشن یہ ہے کہ جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو ہم دھوپ پہ نہیں جانا تو ایک جل ٹائپ ہے تو سیکنڈ ہے ایٹو انٹی اکسیڈنٹس ہیں انٹی اکسیڈنٹس میں ڈیفرنٹ فروٹس این ویڈیٹیبلز سے لیتے ہیں جن کی ایک تو یہ ہے کہ ان کی انٹی اکسیڈنٹ ایکٹیوٹی کافی زیادہ ہوتی ہے جو سارے ریڈیکل کو سیکنچ کر لیتی ہے جو کہ کولیجن کو ڈیمیج کرتے ہیں دوسرا ان میں سپیسپے کمپاؤنڈ بھی پہ جاتے ہیں کچھ فوڈز میں جو کہ کولیجن کو ڈریکٹلی انہانس کر دیتے ہیں نیکسٹ ٹریٹمنٹ ہے مویسچرائزر مویسچرائزر بیسیکلی فائنڈ رنکلز کو ہائیڈ اپ کر دیتا ہے یعنی چھپا دیتا ہے بلکل ختم نہیں کرتا اس کے بعد ایک سویر ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے ڈرما بریسن یعنی کہ یہ ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم ایک روٹیٹنگ ڈیوائس سے فیس کی ایک لیئر کو بلکل اتار دیتے ہیں تو جب دوسری لیئر آتی ہے تو یہ کنسیپٹ یہ ہے دوسری لیئر زیادہ سموت ہوتی ہے تو اس کی مین سکیننے سے تھوڑی بہت بہتر ہو جاتی ہے اب نیکس ٹریٹمنٹ ہے پلاسٹک سرجری پلاسٹک سرجری اس وقت یوز کی جاتی ہے جب فار ایزمپل حال سے کے دوران کسی کا مو کا ایک پارڈ ادھر ادھر ہو جائے تو یا فار ایزمپل اگر بیوٹیشن نے کوئی غلط ٹریٹمنٹ یا غلط طریقے سے مساج کیا ہے تو کوئی نان ریکووریبل سائن آپ کی فیس پہ پروڈیوز ہو گیا تب ہم پلاسٹک سرجری یوز کرتے ہیں تو لاسٹ آپشن ہے انجیکشن انجیکشن آج کل بہت زیادہ کامن یوز ہو رہا ہے جو کہ ایک بیکٹیری ہے کلسٹرڈیوم بچولینم اس سے یہ انوینٹ کیا گیا ہے تو یہ ہر چھ ماہ بعد آپ کو دوبارہ لگوانا پڑتا ہے نیکسٹ آجاتا ہے پرہبیٹیڈ فوڈ سب سے پہلے وہ فوڈ مین آپ کو ٹرانس فیٹ نہیں یوز کرنی کیونکہ بعض اوقات جو بھی ہم سموسے یا پرکوڈے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بنانے والے اکثر اس وقت تک اس ایل کو یوز کرتے رہتے ہیں جب تک وہ ایل اینڈ نہ ہو اس سے جو ہوتا ہے سس فیٹ جو ہے وہ ٹرانس فیٹ میں کنوارٹ ہو جاتی ہے جو کہ کینسر کا سبب بنتی ہے اور سیل کو اگر اس سے آپ زیادہ کنسیوم کریں گے شوگر اور سالٹ تو یہ آپ کے پانی کی جو کنسنٹریشن ہے آپ کے بلاڈ میں وہ ریڈیوز کر دے گی اور ایٹ دہنڈ آپ کے موں پہ رینکلز بن جائیں گے نیکسٹ آپ نے اپنے آپ کو پروسس فوڈ اینیمل فیڈ الکوہل پٹیٹو چپس اینڈ فرنچ فرائز سے آوائیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو رینکلز سے بچانے کے لئے نیکسٹ پارٹ ہے جرنل ٹریٹمنٹ سب سے پہلے آپ نے سات سے نو گھنٹے سلیپ لینی ہے اور صبح کا آغاز تھرٹی منٹ واق سے کرنا ہے اور واق سے آنے کے بعد آپ کو گرین ٹی لینی ہے گرین ٹی بیسیکلی سارے ریڈیکل کو سکوینج کر دیتی ہے جو آپ کے کولیجن کو ڈیمیج کرنے والے ہوتے ہیں اور دن میں تھیری پوینٹ سیمن لیٹر آپ کو پانی لینے ہے اور ٹینشن وغیرہ نہیں لینی ہفتے میں ایک دفعہ اسی طرحے سے تھرٹی منٹس کی واق کو بھی اپنی شیڈول کا حصہ بنائیں مزید جنرل ٹریٹمنٹس میں آجاتا ہے موگ پھلی کو یوز کریں انسٹرڈ آف ملک کیونکہ اس میں زیادہ مائنویسٹڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ پسلی اور پوٹھ کے گوشت کو یوز کریں کیونکہ اس میں کولیجن بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے پاکی آپ کو بہت زیادہ مہنگی کمپنی ہیں جس طرح لانکم ہے پیمپرز ہے تو ان کی پروڈکٹ سے بچنے کے لیے کچھ گھریلو طریقے جو کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز سے دیکھ کے لکھے ہیں کانڈلی وہ دیکھیں یہ ریسیپی جو ہے یہ فائن رنکلز کو کمپلیٹلی ریموو کرنے کے لیے ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ سارے انگیڈینٹ جو ہیں کمپلیٹلی مکس کر کے موہ پہ لگائیں ٹونٹی منٹس موہ پہ رہنے دیں موہ پہ دوسرا ہنی کا مساج کریں تیسرا ادرک کا پاورڈر موہ پہ لگائیں اور جو موسٹ بہت زیادہ آپ کو تھنٹک لگتی ہے آپ کو ان چیزوں پر اعتبار نہیں ہے تو آپ کو لیجن کے سپلیمنٹ لے کے اس کو پانی میں حل کر کے پیئیں تو وہ ڈریکٹلی ہی آپ کی سکن میں نکھار پیدا کرے گی تو ان کے لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو آپ میں نے اوپر بتائی ہیں اور کے گلاب یہ سارے تو بیسیکل یہ آپ کو کوئی بارڈی کا یا کوئی موہ کا کوئی پارٹ چھٹنا نہیں چاہیے تو اس میں کہا یہ آتا ہے کہ آپ کو کلاکوائز لگائیں موہ پہ انٹی کلاکوائز لگائیں موہ میں ہوا بھر کے لگائیں تو بہتر یہ ہے کہ لگانے کے دوران آپ کو ہولی قرآن کی ریسائٹیشن یعنی قرآن پاک کی تلاوت لگا کے لگائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرا آپ کی بارڈی بلکل سکون میں آجاتی ہے آپ کا دھیان ایک طرف ہی رہتا ہے تو اس سے آپ کے جو مینی فیڈز ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو جاتے ہیں نیسٹ آجاتے ہیں ایسی فوڈ جو اتنے ایک اس میں انٹی ایکسیڈنٹ ہوں یا کمپاؤنڈ ہوں کہ وہ آپ کے فائن رنکل کو کمپلیٹلی ریموو کر دیں یہ جسٹ سارے فائن رنکل کو ہی ریموو کریں گے اور اگر ڈیپ رنکل ہیں تو ان کو جس سلو ڈاؤن کریں گے کو کمپلیٹلی ڈیمنیشن نہیں کریں گے تو سب سے پہلے جو جس فوڈ کا نام ہوتا ہے وہ ایووکیڈو ہے ایووکیڈو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ روزانہ اس کو لیتے ہیں ایسی سینڈویج کے طور پہ جیم کے طور پہ سلاد کے طور پہ تو آپ کو ڈرمیٹالوجس کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک سپیسیفی کمپاؤنڈ پہ آجاتا ہے مونو ہیپٹیلوز تو وہ کولیجن کو ڈریکٹلی سٹیمولیٹ کرتا ہے فیبرو بلاسٹ کو کہ وہ سٹیمولیٹ کہ وہ کولیجن کو بہت زیادہ مقدار میں پروڈیوز کریں اور ریکوئرمنٹ سے بھی زیادہ پروڈیوز کریں تو اس کے علاوہ اس میں کچھ کریٹونائیڈ کمپاؤنڈ بھی پہ جاتے ہیں یوکہ مسکولر ڈیگریڈیشن کو بہت زیادہ کم حد تک کم کر دیتے ہیں اب نیکسٹ آ جاتی ہیں سپینیچ اینڈ کیل یعنی کہ گرین لیوی ویجیٹیبلز گرین لیوی ویجیٹیبلز ویٹیمنز اور منرل سے انریچڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو ابال کے کھائیں یہ نہ ہو کہ اتنا ہے کہ ان کو پروسس کر دیں کہ جسٹ آپ مثالوں کا ذیکہ آپ کو نظر آئے یا آپ کو محسوس ہو اس میں فوڈ کا ذیکہ بلکل ڈیمنیش ہو جائے تو بیسیکلی میتھڈ یہ ہے ان کو جسٹ ابال کے کھائیں اور ان کی اپنے نیچرل جو ویٹیمنز اور منرلز ہیں ان سے برپور فیدہ اٹھائیں یہ کچھ ریسیپیز ہیں جن کا سورس ویل اتھنٹیک ریسورچ آرٹیکل ہیں ہائی ایمپیکٹ فیکٹر تو ان سے میں نے یہ ریسیپیز لیے ہیں تو یہ ایسی ریسیپیز ہیں جو آپ کے رینکلز کو کافی حد تک ریڈیوز کر جاتی ہیں نیسٹ ہے اومیگا تھیری فیٹی ایسیڈ فوڈ جو آپ اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کریں رینکلز کو ریڈیوز کرنے کے لیے کیونکہ ان میں ایک تو انٹی اکسیڈنٹ ایکٹیوٹی کافی زیادہ ہوتی ہے سیکنڈلی یہ مسکلر ڈیگریڈیشن کو بہت حد تک کم کر دیتی ہیں تیسرا ان کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی میموری کو بوسٹ اپ کرتی ہیں کیونکہ ہیومن جو میموری ہے وہ سکسٹی پرسنٹ فیٹ پر مشتمل ہوتی ہے اور اس سکسٹی پرسنٹ میں فیفٹی پرسنٹ اومیگا تھیری فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں تو ان اومیگا تھیری فیٹی ایسڈ میں یہ فوڈز آ جاتی ہیں نٹس انڈ سیڈز ہیں پلانٹ آئیل ہے جس میں اولیو ایل ہے فلیکسیڈ آئیل ہے سویا بین ہے کانولا ہے اولیو ایل ہے اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس وغیرہ آ جاتے ہیں چوکلیٹ چوکلیٹ کو اپنی فوڈ میں انکلوڈ کریں یہ بھی رنکلز کو کافی حد تک ریڈیوز کرتی ہے کیونکہ یہ کوکا پوڈر سے ملکی بنتی ہے کوکا پوڈر میں کیفین انٹی آکسیڈنٹ اور فلیونائیڈ ہوتے ہیں جو آپ کی جو بلڈ کی فلو ہے اس کو بہت زیادہ انکریز کر دیتے ہیں تو کوکا چوکلیٹ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ملک چوکلیٹ ہے ایک دارک چوکلیٹ ہے ملک چوکلیٹ میں ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ کوکا ہوتا ہے جبکہ دارک چوکلیٹ میں فیفٹی ٹو سیمٹی پرسنٹ کوکا ہوتا ہے تو کوکا پوڈر کو دارک چوکلیٹ کو ہی اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کریں اس کے بعد یہ دارک چوکلیٹ کی آپ نیٹریشنل کمپوزیشن دیکھ لیں اس میں بہت زیادہ کلوز ٹو جسے کہتے ہیں کمپلیٹ ڈائیٹ اس کی نیٹریشنل کمپوزیشن ہے اب نیسٹ آجاتا ہے پپئیا پپئیا کو کہا یہ جاتا ہے کہ اسے پریوں کی فوڈ اس میں یہ آپ کے میدے کے لیے بہت اچھی ہے جن کو ڈائیٹشن کا ایشو ہے انہیں اس کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں پیپین ہوتا ہے اور کیمو پیپین ہوتا ہے یہ انزائمز جو آپ کے ڈائیٹشن کو بہت زیادہ انہانس کر دیتے ہیں یہ بیسکلی ہیومن بارڈی میں آلریڈی ہی پروڈیوس ہوتے ہیں پروٹین کو ڈائیٹشن کے لیے پیپسن وغیرہ اس طریقے سے تو اس میں انٹی اکسیڈنٹ ایکٹیوٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ڈائیٹشن خراب ہے تو ایٹی پرسنٹ جو ڈائیٹشن خراب ہونے کی وجہ سے ہی آتی ہیں تو یہ ایٹی پرسنٹ آپ کی ڈائیٹشن کو بالکل انہانس کر دیتی ہیں جسے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آپ پر یہ میں دیکھ لیں فیبر ویسے انسان کی بارڈی کو فیبر کی ٹوئنٹی فائیو گرام ضرورت پڑتی ہے پر ڈے کے ساب سے تو اس میں فیبر کافی مین ہنڈر گرام میں ٹو پینٹ تھیری گرام ٹو پینٹ تھیری پرسنٹ ہے تو کافی مقدار میں اس کے بعد بیریز آ جاتی ہیں بیریز میں دیکھو تو ویٹیمن سی اے سی فیبر کا بہت بڑا سورس ہے جس میں بیلیو بیریز آ جاتی ہے سٹوبری ہے بلیک بیری ہے یعنی کلر فول فروٹس ان ویجتے بل کو بیسیکل یہ آپ کو اپنی ڈائٹ میں یوز کرنا ہے کلر فول جو ہیں یہ آپ ان کی انٹی اکسیڈنٹ ایکٹیوٹی کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ایڈ تینڈ وہ ریڈیکل جو کہ کولیجن کو ڈیمیج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ سکوینج کر لیتے ہیں تو اس میں بلیک بیری جو ہے بلیک بیری میں ایک انتھوسیان کمپاؤنڈ ہوتا ہے بلیک امین بیلیو کلر کا تو وہ کولیجن کو بہت زیادہ سٹیبلائز کرتا ہے تو یہ والا جو ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ ایکٹیوٹی ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ثابت ہوتا ہے اگینس رنگ اب ایسے فروٹس ان ویٹیبلز ہیں جن میں ویٹیمن سی ہم نے وہ بیسیکلی فروٹس انکلوڈ کیے ہیں جن میں انٹی اکسیڈنٹ ایکٹیوٹی جن کی زیادہ ہے جن میں اب یہ دیکھ لیں ویٹیمن سی سب سے زیادہ گاوہ میں پیا جاتا ہے لیکن گاوہ کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور اورنجز کو پریفر کیا جاتا ہے کہ اورنجز میں زیادہ ہے لیکن گاوے میں بیسیکلی سینٹیفیکلی زیادہ ہے لیکن گاوے کا تھوڑا سا فلیور ایسا ہی ہے کہ وہ زیادہ مینے اس وجہ سے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا نیکسٹ فوڈ آ جاتی ہے پومی گرینیڈ پومی گرینیڈ میں کمپاؤنڈ پا جاتا ہے پونی کلیکنز یہ آپ کی جو کلیکنز ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہے پروڈکشن پروڈکشن کی وہ بہت زیادہ انہانس کر دیتا ہے سیکنڈلی یہ اس کو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کلیکنز کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو یہ فیس سے کلیکنز کی بریکڈون ہے اس کو کافی حد تک ریڈیوز کر دیتا ہے جس سے رنکل کے ہونے کی امکانات کافی حد تک ڈیمنیش ہو جاتے ہیں یہ آپ پومی گرینیڈ کی نوٹریشنل کمپوزیشن کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ مقدار میں ویٹم منصی پایا جاتا جو ہمیں ریکویرڈ ہے رنکلز کو ریڈیوز کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اور شوگر بھی گائنٹ ریفیبری لاسٹ فوڈ جو ہم نے انکلوڈ کرنی ہے رنکل کو ریڈیوز کرنے کے لیے وہ دالیں ہیں دالیں بیسکل انریچڈ ہیں فولیڈ سے کیلشیم کپر مگنیشیم ایرن اور زنک سے تو جو ایسے کمپونڈ جو رنکل کی ریڈیوز کرتے ہیں ان میں سیپولینز اور فیٹو سٹی رول آجاتے ہیں جنہا کہ آپ کی رنکل کی ریڈیوز کرتے ہیں بلکہ آپ کو کینسل اور ہارڈ ڈیزیز سے بھی بچائیں گے فینلی رنکل کو ریڈیوز کرنے کے لیے آپ کو فریش فروٹس اور ویجیٹیبل لینا ہوں گے گرین ٹی روزانہ لیں اکسرسائز کو شیڈول بنایا آپ اپنا روزانہ کا اور اس کے بعد آپ کو جو نٹس لینے ہے تو وہ رات کو بھگو کے رکھیں کیونکہ وہاں ان میں فیٹیٹس اور ایکزیلیٹس جو کہ انٹی نیوٹرینٹس ہیں ان کا بہت بڑا ایشیو ہوتا ہے اگر آپ دن کے ٹائم لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے دوسرے جو دن میں اپنے نیوٹرینٹ کنزوم کرنے ہیں ان کو بھی انہیبیٹ کریں اور بیلنس ڈائٹ یوز کریں اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹیو اور اتھنٹک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے